السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے پیارے اللہ سے محبت کیجئے پارٹ نمبر پچیس حضرت عبداللہ ابن سال ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے کہ آپ پر یائت اتری وَصْبِرِ النَّفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِ اپنے آپ کو لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالو والے خشک کھالو والے اور صرف ایک کپڑے والے ہیں کہ صرف ایک لنگی ان کے پاس ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور انشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے خود ان کے پاس بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے یہ سارا مضمون تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے خلاصہ ایک علام یہ کہ جو ذکر کرنے والی جماعت تھی ان کے پاس بیٹھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اس لیے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کے ذکر خوب کیجئے اب پڑھئے برسات سبحان ربک رب العزت عما يصفون وصلام علی المرسلین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ترجمائے پڑھ لیجئے پاک ہے آپ کا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اور سلام ہے پیغمبروں پر اور ساری تعریفِ اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا یہ جملے پڑھنے کے احتمام کرنا چاہیے یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کامل معارفت اور کامل محبت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقا